جو بستو ہم لے رہے ہیں جیسے پھل کی دکان میں آپ نام لکھوا رہے ہیں اب وہ پھل کس نے توڑا کس نے پالا کس نے اس میں پانی سیچا کیا 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 کیسے آیا کیسے گیا پیر میں رکھا رہا کیسے سر میں رکھا رہا کچھ پتہ رہتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا قانون بنانے سے تو بیدویش پھیلے گا جیدے بھی جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں یہ ہندو ہیں لیکن اس بھاؤنا کو ابھی بل نہیں تھا اب بل آ جائے گا اس سے اچانک جو جس طرح سے لاغو کر دیا گیا ہے اس کو تو ابھی تک تو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ کیا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو ہماری آچرن کی پویترتہ ہے وہ انتہ کرن سے آتی ہے اگر ہم کو پویتر جیون جینا ہوگا تو کوئی ہم کو مجبور نہیں کر سکتا کوئی ایسا قانون نہیں ہے سنسار میں جو کسی کو پویتر جیون جینے کے لیے مجبور کر دے یا پویتر جیون چھوڑنے کے لیے مجبور کر دے اصل میں پویتر جیون جینا کہ پویتر جیون جینا یہ انتہ کرن سے بیکتی کے اندر سے بات آتی ہے دیکھئے ہم لوگ سنے تھے ایک درشتانت کہ ایک راجہ تھا اس راجہ نے ایک پنڈیجی کا ساتھ کیا پنڈیجی نے کہا کہ اپنے ہندو دھرم میں سندھیا کا بہت مہتو ہے پراتح کال ہوتے ہی سندھیا کر لینی چاہیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو سوریو دے کہ آس پاس تھوڑا پہلے تھوڑا بات تک میں سندھیا ہو جانی چاہیے تو اس نے سندھیا کا مہات میں سنا کہا کہ بہت بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایسا ہی ہونا چاہیے تو اس نے اپنے راجہ میں آدیش پاریت کر دیا کہ راجہ کا کوئی بھی بیکتی سوریو دے کے تھوڑا پہلے تھوڑا بات تک میں سندھیا کرتا دکھائی دے گا اگر نہیں دکھائی دے گا تو سرکلم کر لیا جائے گا تو سب لوگ سندھیا کرنے لگے بھائی ٹھیک راجہ گیا ہے وہ ہی کیا کرے گا تو ماننا ہی پڑتا ہے تو ایک پنڈیج جی تھے وہ پہلے سے بھی سندھیا کرتے تھے ان کو راجہ گیا کی جرورت نہیں تھی لیکن طبیعت بگڑ گئی پیٹ خراب ہو گیا آشانہ اب جس سمئے وہ سندھیا کا سمئے آیا یا سوریو دے کے آس پاس کا اسی سمئے ان کو حاجت آگئی اب وہ کیا کرے وہ تو سندھیا والے ہی تھے پہلے سے لیکن پرستیت بھی تو ہوتی ہے شریر کی پرستیتی بن گئی اب ان کو بھاگنا پڑا لوٹا لے کر کے پانی لے کر کے پہلے باہر جاتے تھے لوگ تو بھاگے اب جا کر کے ایک میڑ کے پیچھے بیٹھ کر کے وہ سوچ کرنے لگے اسی سمئے راجہ کی سپاہی نکلے تلوار ننگی لے کر کے کہ جو سندھیا کرتا نہیں دیکھے گا اس کا سرکلام کر لی جائے اب وہ بیچارے سوچ کر رہے تھے اب انہوں نے دیکھا کہ پولیس ننگی تلوار لے کے آ رہی ہے اور ہم تو سندھیا کر نہیں رہیں گے اب کیا کریں تو پھر انہوں نے وہ جو آپ دست کے لیے معنی پانی چھونے کے لیے جو لوٹا بھر کر کے لے گئے تھے اسی پانی سے منتر پڑھنا شروع کر دیا اور ماتھیں پیچھے ڈکنا شروع کر دیا اب پوٹرہ پوٹرہ آدھی معنی جو سندھیا کے منتر پڑھے جاتے ہیں اور سینکوں نے سنا ہاں ہاں سندھیا کا منتر بول رہا ہے ٹھیک ٹھیک چلو چلے گئے اب آپ بتائیے کہ اس طرح سے سندھیا ہوتی ہے یہ تو سندھیا نہیں ہے نا تو اس طرح کے جو آدیش ہیں وہ باہر سے نہیں آئیں گے دیکھئے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ راج نیتی معنی راج یہ کے علاوہ کی بھی شکتیوں کی ضرورت ہے یہ جو دھرم شکتی ہے ہمارا جو پیٹ ہے یہ کس لیے بنا ہے کہ کانون سے جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کو ہم انتہ کرن سے منوا دیں ہم ان کی ایسی سمجھائیس کریں کہ جس سے وہ اپنے آپ اپرات سے بچ جائیں ہر گھر میں بھائی بہن ساتھ رہ رہے ہیں جوان بھائی بہن رہتے ہیں ہر گھر میں لیکن کہیں کوئی اتیعارہ ناچارہ نہیں ہوتا ہے کیوں کیونکہ ان کی سمجھ ایسی بھائی کہ یہ میری بہن ہے وہ میرا بھائی ہے کبھی جیمن میں بیچار ہی نہیں آتے ایسے جس سے کچھ گڑھ بڑی ہونے کی آسنگا ہر گھر میں سونا چاندی رکھا رہتا لیکن گھر کا کوئی بیکٹی اس کو نہیں چڑاتا ہے کہ بھائی کیوں چڑھا ہوں میرا ہی ہے ضرورت پڑھنے پہ ملے گا تو ایسی پرستیتی میں دھارمک شکشہ کی نیتک شکشہ کی آپ سکتا ہوتی ہے جب ہم یہ سکشہ دے دیں گے کہ بھائی تم کو اپنی پویترتہ کو مینٹن رکھنے کے لیے ایسے نہیں کھانا ہے ایسے نہیں کھانا ہے ان کا نہیں کھانا ہے ان کا نہیں کھانا ہے ان کا نہیں کھانا ہے تو وہ کرنے لگے گا کانون سے یہ کام ہو سکتا ہے کانون سے آپ نام لکھوا دو گے اچھا آپ دیکھئے آج کی پریستیتی تو یہ ہے کہ پہلے جو دھرمانترن کرتے تھے وہ لوگ نام بدل دیتے تھے آج پورے دےش میں دھرمانترن تو تیجی سے چل رہا ہے ہم لوگ سب جان رہے ہیں جگہ جگہ رپورٹ رہتی ہے لیکن اب انہوں نے نام بتلنا بند کر دیا اب اسلام والے بھی کنورٹ کر رہے ہیں تو نام نہیں بدل رہے ہیں اور عیسائی والے بھی کنورٹ کر رہے ہیں تو نام نہیں بدل رہے ہیں وہ نام وہی رہنے دیتے ہیں اب ہم نے تو نام دیکھا بورڈ میں اور نام دیکھ کر کے ہم نے خرید لیا اور کھا لیا تو کیا صحیح ہو گیا پھر دوسری بات یہ ہے جو بستو ہم لے رہے ہیں جیسے پھل کی دکان میں آپ نام لکھوا رہے ہیں اب وہ پھل کس نے توڑا کس نے پالا کس نے اس میں پانی سیچا کیا کیا کیسے آیا کیسے گیا پیر میں رکھا رہا کیسے سر میں رکھا رہا کچھ پتہ رہتا ہے تو ایسی پرستیتی میں کیول سامنے سامنے کی بات آپ کہہ رہے ہیں تو آپ پھر اچانک کر دے رہے ہیں پہلے ایسی کوئی سکشہ آپ برگ چلاتے جو کامڑیے ہیں ان کا پرسکشن ہوگا ان کو سمجھایا جائے گا کہ دیکھو شاہتر کے انسار جس سمیں ہم کامڑ لے کر کے چلتے ہیں وہ سمیں ہم کو پویترتہ کی آوستکتہ ہوتی ہے پویتر بھوجن کرنا آوستک ہوتا ہے پویتر جیون جینا ہوتا ہے آپ تو ڈی جے بجوار ہے آپ تو جو ہے وہ اچھلوار ہے تو ایسی پرسکتی میں کامڑیے جو دھارمک بھاونہ ہے ان کے اندر وہ کیسے ان کے اندر آئے گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کانون بنانے سے تو بیدویش پھیلے گا ہمارا اپنا سوچنا ہے بہت سے ہندو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ پھر ایسی بات کر رہے ہیں لیکن جو سچ ہے وہی تو ہم کہہ سکتے ہیں آخر ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ صحیح ہے کیوں کیونکہ مسلمان کی دکان ہے ہندو نوکر ہیں بنانے والے سب ہندو ہیں اور مالک جو ہے گلہ پہ بیٹھ کر کے مالکانہ کر رہا ہے اب نام لکھ دیا گیا کہ یہ اور اس دکان میں اس کا عارتھک اثر پڑے گا عارتھک اثر پڑے گا تو مالک کیا کرے گا مالک کی تو دکان رہے گی لیکن وہ چھٹنی کر دے گا تو ہندو چھٹنی میں جائیں گے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب جب ہندو مسلمان کی بھاونہ آپ تیج کرو گے تو ابھی مسلمان مالک نے ہندو کاریگر رکھے ہیں ہندو مالک نے مسلمان بھی کاریگر رکھے ہیں اب ان کے دونوں کے اندر وید آ گیا ابھی تک تو یہ سب جات دیان میں نہیں تھی یادے بھی جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں یہ ہندو ہیں لیکن اس بھاونہ کو ابھی بل نہیں تھا اب بل آ جائے گا اس سے اب جب بل آ جائے گا تو وہ ہر سمائے ہندو مسلمان کی درشتری سے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کریں گے تو ان کے دونے اندر اکڑواہٹ ٹکراہٹ پیدا ہونے لگ جائے گی تو یہ سب پبیترتہ کتنی مینٹن ہوگی اس کا پتہ نہیں ہے اچھا آج پرستیتی یہ ہے کہ لوگوں کی سمجھ ایسی ہو گئی کہ کوئی کہیں بھی کھا رہے ہیں ان کا بیچار ہی نہیں ہے کہ کس نے اس کو چھویا ہے کس نے اس کو بنایا ہے کس بھاونہ سے بنایا ہے یہ سب سوچی نہیں رہے ہیں لوگ ان کو بھوک لگتی ہے پس جو سامنے دیکھ گیا جا کے کھا لیتے ہیں پہلے ہم لوگ بیچار کرتے تھے ہم لوگ تو آج بھی اس بات کا بیچار کرتے ہیں کہ کہاں کھانا ہے کب کھانا ہے کیسے کھانا ہے آدھی آدھی لیکن اب عام جو ہندو ہے وہ یہ سب بیچار کرتا نہیں ہے اور ایسی پرستیتی میں اس کو سمجھائی اس تو ٹھیک سے دی نہیں گئی لوگوں کو بھی اس بارے میں ٹھیک سے اویرنس لائی نہیں گئی کہ بھائی اصل میں اس کے پیچھے یہ بھاؤ ہے اور اس میں کسی کو بھی دباؤ ڈالنے کی ہماری کسی کو نشا دکھانے کی ایسی کوئی بھاؤ نہ ایسا باتا برن ایک بنایا جانا چاہیے اور اس کے بعد اس طرح سے کچھ کیا جاتا تو ساید زیادہ کارگر رہتا لیکن اچانک جو جس طرح سے لاغو کر دیا گیا ہے اس کو تو ابھی تک تو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ کیا ہے ہم نے تین چار لوگوں کا دیکھا جیسے وہ ماحول کے آہے والا گیا تھا جنتہ کے بیچ میں جاتا ہے وہ جنتہ کی رائے دیتا اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں کھانے والا بھی کہہ رہا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے ہم تو مسلمان کے دکان میں گئے تھے انہوں نے ٹینٹ لگایا تھا اگدہ بھی شاہیا تھا ہم تو وہاں آرام کیے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے اب دیکھئے وہ کامر والا ہے لیکن ایسا کہہ رہا ہے دکان والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تھوڑا بہت فرق پڑے گا لیکن سرکار کا آدیش ہے کوئی کہہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا جس کو کھانا ہے وہ کھائے گا جس کو نہیں کھانا ہے نہیں کھائے تو ایسی پرستیتی میں جس ادیش سے یہ کانون لاغو کیا گیا وہ اپنا پورا اثر دکھا پائے گا دیکھئے پویترتہ اچھی چیز ہے اور اس بارے میں اگر کوئی بچار کرتا ہے تو ہم اس کا سمرتن کرتے ہیں لیکن اس کے لیے اچھت باتا برن بنا کر کے تب اس بات کو کہا جانا چاہیے انیتہ اچانک کر دینے سے جیسے نوٹ بندی اچانک کر دی گئی تھی تو لوگوں کو کتنی پریشانی ہوئی تو اچانک نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں باتا برن بنانا چاہیے سمجھائے اس دینے چاہیے اور تب جا کر کے اور جگہ جگہ اس طرح کی بیوستہ کامریوں کے لیے کیا سرکار یہ نہیں کر سکتی کہ ہر کلومیٹر پر کامریوں کے لیے لنگر لگا دے ہندووں کو ہی پریریت کر کے لگا دے سرکاری کھا جانے سے پیسہ نہ نکالے کہ بھائی یہاں پویتر بوجن ہے وہاں پر جیسے آپ کے ترمشاستر میں نیام ہیں ویسا بوجن ویسی چائے ویسا دودھ بنا کر کے رکھ دو امرناتھ میں یاترہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں پورے دیش کے لوگ جا کر کے وہاں لنگر لگاتے ہیں جتنے بینجن گھروں میں نہیں پروسے جا سکتے اتنے زیادہ بندین وہاں عملناتھ یاتریوں کے لیے پروستے ہیں لوگ ہم ایسے کئی سنسطہوں کو ہم جانتے ہیں ہمارے بدریناتھ میں یاترہ ہوتی ہے ہم لوگ تو لنگر نہیں چلاتے ہیں لیکن ہمارے سکھ بندھو جگہ جگہ پہ کھڑے ہو کر کے جنڈہ لے کر کے کھڑے ہیں وہ کھلاتے ہیں وہ سرکار سے پیسہ تھوڑے لیتے ہیں اپنے ڈھنکہ بناتے ہیں اپنے ڈھنک سے بیٹھاتے ہیں اپنے ڈھنکہ کھلاتے ہیں اور باہے گروہ کی جائے بولتے ہیں تو اسی طرح سے کیا کامریوں کے لیے سماج کے لوگ آگے نہیں آ جاتے ہیں اگر سرکار آگرہ کرتی کہ آپ لوگ پویتر بھوجن کریے اور پویتر بھوجن کرانے کے لیے ان سنسطہوں کو انمتی دی جاتی ہے اور احساس دیا جاتا ہے تو کامریہ کامر کے راستے میں جگہ جگہ ایسی بیوستہ ہو جاتی ہے وہ سامانے روپ سے لوگ کرتے ہی ہیں تو پھر قانون کی بھی جنورت نہیں پڑتی ہے اور پویتر بھی مینٹن ہو جاتی ہے موسیقی